اسلامی کلیگرفین امام باڑاف کلاپور جونپور امام حسین کی خدمت میں نظرانِ عقیدت پیش کرنے والی اس بزرگ شخصیت کا نام ہے انہیں اسلامی کلیگرفی کے فن میں مہارت حاصل ہے کلیگرفی جسے اردو میں خوشکتی اور ہندی میں سلیق کے نام سے جانا جاتا ہے ویسے تو سبھی زبانوں میں خوشکتی کی ایک اہمیت رہی ہے لیکن عربی اور فارسی میں اس فن کو کچھ زیادہ ہی اہمیت ملتی رہی ہے آپ اگر اسلامی خوشکتی کی طرف نظر دوڑائیں تو وہاں آپ کو اس کے فن میں جو خوبیاں نظر آئیں گی وہ دوسری زبانوں میں شاید ہی دکھائی دیں قرآنِ کریم کے پرانے نسخوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں اس فن کے بڑے فنکاروں کے کارناموں کو دیکھ کر آپ کی نظریں گڑی کی گڑی رہ جائیں گی اسلامی خوشکتی کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ فن تاریخی مسجدوں، مدرسوں، درگاہوں اور امامبالوں میں دیکھنے کو مل جائیں گے لکھنو کے چھوٹے امامبالے میں خط کوفی کا بڑا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے اس فن کا استعمال لکھنو کے علاوہ دوسرے شہروں اور قضبوں کے امامبالوں میں بھی کیا گیا ہے جانپور کی تاریخی مسجدوں میں بھی آج بھی اس طرح کی نقشگری دیکھنے کو مل جائے گی جانپور زلے کے کراپور گاؤں میں قریب پندہ سولہ امامبالے ہیں جن میں سے تین چار امامبالوں کی تاریخی اہمیت ہے اور یہ دو سو سے دھائی سو سال پرانے ہیں انہی میں سے ایک ہے مرہوم شبیر حسن صاحب کا امامبالہ جو قریب پچیس سال پہلے بارش کی وجہ سے گر گیا تھا اسی کیمپس میں دوسرا امامبالہ بنایا گیا ہے اور اس امامبالے کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر امام حسین علیہ السلام کی زیارت وارثہ کی خوشکتی کندہ کی گئی ہے جو پورے امامبالے کو کور کرتی ہے امامبالے کے باہر کی طرف کی گئی نقاشی اندر لگے جھاڑ فانوس اور زیارت وارثہ کی کلیگریفی کی وجہ سے امامبالے کی خوبصورتی میں چار چانسہ لگ گیا ہے یہ کام فیضاباد کے مشہور کلیگریفر سید علی قدر آبدی نے انجام دیا ہے اور جو ہارا روڈ اور سارے ون اور پکا کے اور اس کو نیپ کیا جاتا تھا پھر شکھائی جاتا تھا پھر کورنیز بھیسا جاتا تھا اس کے پر ایک روشنی آئی آتیا اولادلی کی کانپور میں وہ پکا کے گون سے لکھی آتی تھی تو اب نب اللہ کے خلم بنا کے اب اخبار قومی آواز کو دیکھ دیکھ کے خبریں لکھنے لگے نس تعلیق اور نس زیادہ رائی تھا خاتے شلس وکرہ جو ہے نجمول حسن جو نظامی پریس میں تھے وہ لکھتے تھے اور جواز صاحب ان کے مطلب سازور وہ بہت کیا کہنا ہے ان کا انہوں نے کیا اور انہوں نے دیکھ 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 میں بڑے کاتبوں پوسٹر لیکھ دیکھ 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 لگا اب دو پنسونوں سے ہیڈنگ لکھ لگا اب پیٹیس ہوگئی پیراہ ربی میں لکھ لگا پیراپ کے بعد جب میرے کھر میں اس امام مالے میں اس سے پہلے اس طرح کی کیلیگریفی نہیں تھی لیکن جب اس کی نئے سرے سے تعمیر کی گئی تو اس کے اندر اور باہر کافی تبدیلیاں کی گئیں ہاں رینویشن ورک ضرور کرایا گیا کیونکہ وقت کے ساتھ میں چیزیں جو تھیں وہ کافی چینج بھی ہوئیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ نئی ایڈ بھی کی گئیں یہ کیلیگریفی پہلے نہیں تھی تو کیلیگریفی کا چونکہ ہم کو بھی بڑی پسند تھی اور ہم چاہتے تھے کہ امام بارہ ہے تو اس سے اس کی مناسبت سے زیارت امام حسین علیہ السلام کو یہاں کے اوپر کندہ کرایا جائے میری ملاقات لکھنو میں عابدی صاحب سے ہوئی قدر صاحب سے اور انہوں نے مجھ کو بڑی حمد بندھائی کہ میں لکھ دوں گا یہ تقریباً لگ بھگ یہ نبے فٹ کا اس پورا سپین تھا تو انہیں نے ایک فٹ بائی نبے فٹ میں اس کو قریب کئی مہینے لگے پانچ سی مہینے لگے تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر انہیں لکھا اور اس کے بعد انہیں نے ہم کو بٹر پیپر پر لکھ کر اس کو دیا تو ہم نے اس کو پھر یہاں کے اوپر کچھ لوکل ہمارے پاس لوگ تھے جن سے انہوں نے ہم نے کاروینگ پلاسٹر میں اس کی کرائی تو بہرحال ایک تو زیارت ہے پھر دوسری کیلی گرافک جو آرٹ ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں کے اوپر ریکنیشن ملنا چاہیے اس امام بارے سے پانچ مہرم کی شب میں ایک جلوس نکلتا ہے اور نو مہرم کی رات میں آگ کا ماتم ہوتا ہے اس کے علاوہ مہرم کے بارہ دن لگاتار اس میں مجلسوں کا احتمام کیا جاتا ہے عابد نقوی پریس نائن نیوز ممبئی